وَلَقَدْ يَسَّمُنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُنْدَكِ رب العالمین نے انسانوں کی قسمیں بیان کی ہیں قرآن سے ہدایت لینے کے اعتبار سے تو سب سے پہلی قسم جو اللہ تعالی نے بیان کی ہے وہ متقین کی یہ وہ گروہ ہے انسانوں کا جو ہدایت یاب ہوگا جس کو قرآن سے فائدہ پہنچے گا اب ایسے لوگوں کے اوصاف کیا ہوں گے ان کی خوبیاں کیا ہوں گی وہ بیان ہوا ہے ان آیات میں اسی سسلے کی آخری جو آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے ان متقین کی صفات کو بیان کیا ہے اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُنَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ کہ یہ متقی وہ ہیں جو آپ پر جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ اور آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں یہ بہت اہم چیز ہے ہدایت پانے کے لئے یہ جاننا بہت اہم چیز ہے کہ اسلام جو پیغام لے کر آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں وہی پیغام سارے انبیاء اور رسل لے کر آئے ہیں یعنی اس دھرتی پر جتنے بھی آسمانی مذہب ہیں ان سارے مذہب کا پیغام ایک ہی ہے اور وہ ہے تو ہی صرف اللہ رب العالمی کی عبادت کرنا یہ جب سوچ آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے اور یہ پیغام جب آدمی کے پاس آتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ جتنے بھی مذہب ہیں اس دنیا میں سب کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے مذہب کے نام پہ لڑائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ سارے مذہب اللہ رب العالمی کی طرف سے ہیں وقت وقت کے حساب سے اللہ رب العالمی نے اپنی انبیاء اور رسل بھیجے اور اگلا نبی بھیجنے کے بعد اگلی شریعت نازل کرنے کے بعد پرانی شریعت کی کچھ باتوں کو باقی رکھا کچھ باتوں کو جو اس وقت کے لحاظ سے زمانے کے لحاظ سے تھی ان کو تبدیل کیا تو جب ہم مجموعی پیغام دیکھتے ہیں سارے مذہب کا تو وہ ایک ہے اسی اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے کہ متقین وہ ہو سکتے ہیں جو نبی پر ایمان لائیں اور نبی سے پہلے جو کچھ نازل ہوا اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا اس پر بھی ایمان لائیں تو یہاں اللہ تعالی یہ میسج دے رہا ہے اللہ تعالی یہ بیان فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے مسلمان پرانے مذہب کے مخالف نہیں ہیں اس سے پہلے جو انبیاء آئے رسول آئے ان کے خلاف نہیں ہیں مسلمان اسلام بلکہ کوئی آدمی سچا مسلمان ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ نبی پر ایمان لانے کے ساتھ نبی سے پہلے جو انبیاء آئے جو رسول آئے ان پر ایمان نہ لائے اور ان رسولوں پر جو چیزیں نازل ہوئیں ان پر ایمان نہ لائے تو اللہ کہہ رہا ہے جو ایمان لائے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا وما انزل من قبلک اور آپ سے پہلے جو کچھ اللہ تعالی نے نازل کیا یعنی قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کردہ ایک کتاب ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب سے پہلے جو کتابیں اللہ تعالی نے نازل کی جو پیغام اللہ نے نازل کیا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں البتہ یہ بات بھی ایک مسلمان کے سامنے ہونی چاہیے کہ قرآن جو اللہ تعالی کی کتاب ہے یہ محفوظ ہے قیامت تک محفوظ رہے گا اس میں کوئی رد و بدل ممکن نہیں ہے اللہ تعالی نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اس لئے اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے کسی بھی قسم کا رد و بدل کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا یہ ممکن ہی نہیں ہے اور تاریخ گواہ ہے یعنی ایک سو سال کی تاریخ نہیں ہزاروں سال کی تاریخ گواہ ہے کہ اہد رسالت میں جس طرح سے یہ قرآن مجید اترا آج بھی بلکل ہر باہر ویسے ہی موجود ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی ہے تو قرآن کے بارے میں تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے لیکن پرانی جو کتابیں ہیں پرانی جو شریعت ہے اس کی جو باتیں ہیں وہ باتیں اسی طرح سے آج بھی محفوظ ہیں یا نہیں ہیں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے یعنی اس میں رد و بدل نہ صرف یہ کی ممکن ہے بلکہ رد و بدل ہوا بھی ہے اس لئے ہم جب ایمان لائیں گے پرانی شریعت پر یعنی پرانی کتابوں پر تو ہمارا ایمان اجمالی ہوگا ہم یہ مانیں گے کہ واقعی یہ بھی اللہ کا ایک پیغام ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ایک کتاب ہے لیکن آج اس کی جو شکل ہمارے پاس اس کا جو ورزن ہمارے پاس موجود ہے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ہو بہو وہی باتیں ہیں جو ان اصلی کتابوں میں موجود تھیں اور ان پرانی کتابوں کی جو باتیں قرآن سے میچ کریں گے یعنی قرآن اس کی تصدیق کرے گا تو اس کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہیں جیسے آدم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے پرانی کتابوں میں ہمارے قرآن میں ملتا ہے یہ تو کنفرم ہے کہ وہ باتیں ٹھیک ہیں اس طرح اور جو واقعات ہیں موسیٰ علیہ السلام کے فیرون کے یوسف علیہ السلام کے جو پرانی کتابوں میں ہیں اور قرآن میں بھی ہیں تو اس کا جو بھی حصہ قرآن کے بیان کردہ واقعات سے میچ کرتا ہے تو اس کے سچونے میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو قرآن سے ٹکرا رہی ہیں یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ قرآن اس کی تردید کر رہا ہے تو جب قرآن اس کی تردید کر رہا ہے تو ہم اس بات کو نہیں مانیں گے جیسے پرانی کتاب میں اگر یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دی گے ان کو سولی دی گئی قرآن کہتا ہے نہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان مٹھا لی گئی ان کو نہ تو قتل کیا نہ تو قتل کیا نہ سولی دی گئی تو ہم قرآن کی بات کو مانیں گے اور یہ مانیں گے کہ ان کتابوں میں تدیلی ہو گئی اور اسی طرح سے کچھ باتیں ان پرانی کتابوں میں ایسی ہیں کہ قرآن کے حوالے سے نہ تو ایسی کوئی تائید ملتی ہے کہ قرآن ان باتوں کی تائید کرتا ہے اور نہ تقذیب ملتی ہے یعنی ان باتوں کو اگر ہم قرآن سے ملا کے دیکھتے ہیں تو نہ تو قرآن ان باتوں کی تائید کرتا ہے نہ قرآن ان باتوں کی تردید کرتا ہے تو ہم ان باتوں کے اس لئے میں خاموش رہیں گے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حدیث میں کہا ہے کہ جب بن اسرائیل تم سے کوئی چیز بیان فرمائے تو لا تکذبوہم ولا تصدقوہم تو خلاصہ یہ کہ اجمالی طور پر ہم پرانی شریعت کا بھی احترام کرتے ہیں بلکہ ان پر ایمان لاتے ہیں ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں بلکہ اگر ان پر ایمان نہ لائے جائے تو کوئی مسلمان ہوئی نہیں سکتا تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا کہ متقیبوں ہیں جو ایمان لاتے ہیں آپ پر جو کچھ نازل ہوا قرآن پر اور آپ سے پہلے جو نازل ہوا اس پر بھی تو اگر یہ کسی کا عقیدہ ہوتا ہے تو اس سے لوگوں کے ساتھ محبت بڑھتی ہے یعنی کوئی تصادم نہیں کھڑا ہوتا ہے کوئی جھگڑا کھڑا نہیں ہوتا ہے اتحاد کی فضاء قائم ہوتی ہے اور یہ میسج جاتا ہے کہ سارے مذہب کا مقصد ایک ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا یہی سارے مذہب کا مقصد ہے اور اسلام بھی اسی مقصد اور اسی پیغام کو پیش کرنے والا ہے اگر یہ سوچ ہمارے اندر آئے تو ہمارا آپس میں اتحاد ہوگا یعنی کوئی دوسرے مذہب والا ہمیں اپنا دشمن نہیں سمجھے گا ہمیں اپنا مخالف نہیں سمجھے گا وہ تو یہی سمجھے گا کہ بھئی ہمیں جو تعلیم دی گئی تھی اب ایک نیا مذہب یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک نئی شریعت نازل کی ہے ایک دوسرے نیبی آئے ہیں اور ان کے ذریعے بھی وہی پیغام لائے گیا ہے تو آپس کا ٹکراؤ ختم ہوگا محبت بڑھے گی اور ایمان لانے کے راستے کھلیں گے حق قبول کرنے کے راستے لوگوں پر کھلیں گے تو یہ وصف ہونا بھی ضروری ہے یعنی تمام مذہب کا احترام ہو آسمانی کتابوں کا احترام ہو یہ چیز اگر ہمارے دنوں میں رہے گی تو آدمی کے لئے ہدایت کا راستہ آسان ہوگا لیکن اگر آدمی تحصب میں آ جائے اسبیت میں آ جائے اپنا دل تنگ کر لے اور یہ کہے کہ ہم جس مذہب کو مانتے بس وہی ایک مذہب ہے باقی کسی مذہب کا کوئی وجود نہیں ہے کسی مذہب کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو پھر ایسا آدمی ہدایت پر نہیں آسکتا اس لئے اللہ رب العالمین نے یہاں متقین کی یہ خوبی بیان کیے کہ وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور پرانی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اچھا یہاں پر یہ بات بھی واضح ہونی چاہئے کہ قرآن کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا دین نہیں آسکتا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں اب اسلام میں اگر کوئی شخص آتا ہے تو اس کی تو گنجائش ہے لیکن اسلام میں آنے کے بعد اب کوئی اسلام کے بعد کوئی نیا دین نہیں آیا ہے کوئی نیا نبی نہیں آیا ہے کہ یہاں سے آدمی نکل سکے اس لئے اسلام میں آنے کے بعد وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ہاں جو دوسرے مذہب ہیں ان مذہب میں یہ گنجائش ہے کیونکہ وہ مذہب وقتی تھے کچھ زمانے کے لئے تھے یہ بات ہم صرف قرآن کی بنیاد پر نہیں کرتے ہیں خود ان مذہب نے بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا ان آسمانی کتابوں میں بھی کبھی یہ بات نہیں آئی ہے کہ یہ ہمیشہ تک کے لئے ہیں قیامت تک کے لئے ہیں بلکہ الٹا وہاں تو رہنمائی کی گئی ہے وہاں تو تعلیم دی گئی ہے کہ تمہارے بعد بھی نبی آنے والے ہیں تمہارے بعد بھی ایک نئی شریعت آنے والی ہے تم میں سے کسی کے رہتے ہوئے اگر وہ نبی آتے ہیں تمہیں ان کو ماننا چاہئے تو یہ بات دوسرے مذہب میں ہیں کہ یہ مذہب وقتی ہیں اور ان کے بعد آگے بھی نئی شریعت آئے گی نیا نبی آئے گا لیکن اسلام آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کے بعد اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان کر دیا گیا اللہ نے بھی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور قرآن مجید یہ آخری کتاب ہے اللہ رب العالم کی طرف سے نازل ہونے مالی اب اس کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہو سکتی اس لئے اسلام میں آنے کے بعد اب نئے نبی کو ماننے کی اور نئے مذہب کو ماننے کی کوئی گنجائش نہیں ہے خلاص کلام یہ کہ اسلام یہ آخری مذہب ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں لیکن ہمارے نبی نے ہم کو یہ تعلیم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ تعلیم دیا ہے کہ ہم جس طرح قرآن پر ایمان لاتے ہیں ایسے قرآن سے پہلے جو آسمانی کتابیں ان پر بھی ایمان لائیں گے اور جس طرح سے ہم اسلامی شریعت کو مانتے ہیں دن اسلام کو مانتے ہیں ایسے اس سے پہلے جو شریعتیں تھیں دیگر انبیاء کی ان پر بھی ایمان لاتے ہیں ان کو بھی ہم مانتے ہیں لیکن اس کا ذابطہ کیا ہے میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں تو یہ حوصلہ اگر ہمارے اندر پیدا ہوگا یہ کشادگی جن کے اندر ہے دن کا دل اتنا وسیع ہے کہ ہم سارے مذاہب کو مانتے ہیں ہم سارے نبیوں کا احترام کرتے ہیں اور جس طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک ترتیب سے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں ہم اسی ترتیب سے چلنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہدایت آسان ہے ورنہ اس کا معملہ مشکل ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ یعنی متقین کی یہ صفت بھی بیان ہو رہی ہے کہ یہ لوگ آخرت پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں آخرت پر یعنی اس بات پر ایمان کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہوگی اور جو انسان اس دنیا میں آیا ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد فنہ نہیں ہو سکتا ہو اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ سارے انسانوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا ہے جس کے بارے میں سور فاتحہ میں مالکیوں میں دن کے تحت بات ہو چکی ہے تو یہ ایمان جس کے اندر ہوگا یہ فکر جس کے اندر ہوگی کہ ہم یوں ہی دنیا میں نہیں آئے ہیں بلکہ دنیا میں ایک محصد کے تحت آئے ہیں اور مرنے کے بعد بھی زندگی ہے جس اللہ نے ہم کو پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے تو یہ سوچ اگر ہوگی یہ خوف ہوگا اللہ رب العالم نے کیا حساب دینے کا اور مرنے کے بعد کی زندگی پر اعتبار ہوگا اعتماد ہوگا تو انہیں ہدایت مل سکتی ہے ورنہ جو آدمی حساب کتاب دینے کی فکر نہ کرے جو یہ سوچیں کہ ہم جو چاہے اپنی مرجی سے کریں کوئی ہمارا محاسبہ کرنے والا نہ ہو کوئی ہم کو پکڑنے والا نہ ہو ہمارے لئے کوئی قانون نہ ہو تو ایسا آدمی کیسے صدر سکتا ہے تو ہر انسان کو سودنا چاہیے کہ اگر وہ اچھا کرے گا تو اچھائی کا اسے فل ملے گا اگر وہ برا کرے گا تو اس کو صدا ملنے چاہیے تو یہ سوچ اگر انسان کے اندر پیدا ہوگی تب ہی تو وہ حق کی طرف جا سکتا صحیح راستے پر جا سکتا لیکن اگر آدمی سوچیں میں آزاد ہوں جو چاہوں کروں جو چاہے برائی کروں جس طرح چاہے بدکاری کروں کسی کو لوٹ لو کسی کو مار دوں جو چاہے کروں اور مجھ سے سوال کرنے والا کوئی نہ ہو مجھ سے پوچھتاچ کرنے والا کوئی نہ ہو بلکل جنگل راج کی طرح سے جس کو پائے اس کو مارے اس طرح سے اگر انسان سوچنے لگے کہ جو میں چاہوں وہ ہو میرے پاس جس نہیں طاقت ہے جیسے چاہوں استعمال کروں اس طرح اگر کسی انسان کی سوچ ہے وہ کیسے صدر سکتا ہے تو یہ سوچ بدلنی ہوگی ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ اگر ہم اچھا کریں گے تو ہمارے ساتھ اچھا ہوگا اگر ہم برا کریں گے تو ہمارے ساتھ برا ہوگا اور برا ہونا چاہیے ہمیں برائی کی آزادی نہیں ہونی چاہیے یہ سوچ اور اسی سوچ کا نام ہے آخرت پر ایمان کہ مرنے کے بعد ایک زندگی جہاں ہمیں اپنے کرموں کا حساب دینا ہوگا تو آدمی کے اندر اگر یہ فکر ہو یہ سوچ ہو کہ اسے کسی کے پاس جواب دے ہونا ہے کوئی اس کا حساب و کتاب لے سکتا ہے تو وہ صحیح راستے پر چلے گا اگر ہم لوگوں کو یہ سکھا دیں یہ بتا دیں کہ ہمیں ہر عمل کا حساب دینا ہے اس کی سزا مل سکتی ہے برائی کی سزا مل سکتی ہے اچھائی کا بدلہ مل سکتا ہے تو انسان صحیح راستے پر چلے گا لیکن اگر ہم لوگوں کو یہ سکھائیں کہ ہمارا حساب کتاب لینے والا کوئی نہیں ہے ہمارے ساتھ کچھ ہونے والا نہیں جو مرضی کرو تو بتائیے وہ انسان انسان لے جائے گا کہ بلکل جانور ہو جائے گا وہ مفاد پرست ہو جائے گا اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہے گا اس لئے حق کی راہ پر اگر رہنا ہے اور حق پر لوگوں کو چلانا ہے تو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ آخرت پر ایمان ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی جو عدالت ہے اس پر اس کا ایمان ہونا چاہیے جس پر بہت سارے شواہد اور بہت سارے دلال موجود ہیں قرآن نے جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے تو اللہ حرب العالمین نے یہاں پر متقیوں کے اوساب بیان کی ہیں کہ جن کے اندر یہ یہ اوساب پایا جاتے ہیں قرآن ان کے لئے ہدایت ہوگا شروع میں بھی ہدایت ہوگا اور ایمان لانے کے بعد جیسے جیسے قرآن کو پڑھتے جائیں گے سیکھیں گے تو آخری سانس تک قرآن ان کے لئے ہدایت کا کام کرے گا لیکن شرط یہ ہے کہ یہ اوساب ہونے چاہیے اگر یہ اوساب نہیں رہے تو آدمی ہدایت سے محروم رہے گا تو یہ پہلی قسم ہے انسانوں کی جسے اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں آگے اللہ رب العالمین نے انسانوں کی دوسری قسم بیان کیا اور یہ ایسے لوگوں کی قسم ہے جو کبھی بھی قرآن سے ہدایت نہیں پاسکتے یعنی آپ لاکھ کوشش کریں کہ یہ سدھر جائیں ہدایت پر آ جائیں سیدھی راہ پر آ جائیں وہ کبھی بھی نہیں آسکتے یہ انسانوں میں ایک قسم ہوتی ہے تو دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا ہے اب وہ آیت دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے انہاللہذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا یہاں بات ہے کفر کرنے کی کفار کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں لیکن یہاں خاص قسم کی کفار کا تذکرہ ہو رہا ہے یعنی وہ کفار جو ہدایت سے محروم ہو چکے ہیں جن کے سدھرنے کی اب کوئی امید باقی نہیں ہے جو سیدھی راہ پر نہیں آسکتے ان کی بات ہو رہی ہے کہ انہاللہذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا اللہ فرماتا ہے سواعن علیہم اعندرتہم ام لم تندرہم لا یؤمنو کی برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں نہ ڈرائیں دونوں برابر ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسانوں میں ایک طبقہ ایک گروہ ان کفار کا ہے کہ جن کو سمجھانا نہ سمجھانا برابر ہے جن کو ان کے انجام سے ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے یعنی وہ کبھی بھی حق بات قبول کرنے والے نہیں ہیں اللہ رب العالمین جو انسانوں کا خالق ہے اللہ تعالیٰ خود ان کی طبیعت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ حق نہیں قبول کر سکتے اب ایسا کیوں ہے کہ انسانوں کا یہ طبقہ حق کو قبول ہی نہیں کر سکتا حق کو مان ہی نہیں سکتا ایسا کیوں ہے اس کی وجہ بھی اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرما دی اللہ کہتا ہے ختم اللہ علا قلوبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دیا ہے ان کے دلوں کو لوگ کر دیا ہے تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کفار کی ایک قسم ایسی ہے جو ہدایت نہیں پا سکتی ان کو آپ سمجھائیں نہ سمجھائیں ڈرائیں نہ ڈرائیں ان کو بتائیں نہ بتائیں سب برابر وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے وہ کبھی بھی نہیں صدر سکتے وجہ ہی کیا ہے اس کی ان کے اندر یہ چیز آئی کیسے کہ وہ صدر ہی نہیں سکتے تو اس کی وجہ آگے بیان ہوئی ہے ختم اللہ علا قلوبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کی نگاہوں پر پردہ ہے اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں وجہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا یہ کیوں کی اللہ رب العالمین یہ اصل میں اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے کہ اگر آدمی برائی پر اسرار کرتا ہے برائی میں لطپت رہتا ہے اور صدرنے کی کوشنی کرتا ہے ہمیسہ برائی کے پیچھل پڑا رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی ایک سجا اس طرح سے دیتا ہے کہ اب اس کے لئے صدرنے کے امکانات کو ختم کر دیتا ہے اور اللہ رب العالمین نے یہ بات قرآن میں کئی جگہ پہ بیان فرمائی ہے کہ جب آدمی کفر میں برائی میں بہت زیادہ بڑی آتا ہے تو اللہ تعالی اسے اس انداز کی سزا دیتا ہے کہ اس کے دل پر محر لگا دیتا ہے یعنی اب وہ کبھی صدرہ ہی نہیں سکتا یہ بھی اللہ تعالی کی ایک سزا ہوتی ہے جیسے ایک اور جگہ سورہ نساء آیت ایک سو پچپن میں اللہ فرماتا ہے فَبِمَا نَقْزِهِمْ مِثَاقُهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآیَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمْ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ یعنی اللہ رب العالمین یہود کا بنو اسرائیل کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو عذاب سے جو دوشار کیا اس کی وجہ کیا تھی انہوں نے اللہ تعالی کے ساتھ جو اہد کیا اس کو توڑا اور اللہ تعالی کی آیات کا انکار کیا وَقَتْلِهِمْ اور انہوں نے قتل کیا الْأَنْبِيَاء انبیاء علم السلام کو اتنے بڑے بڑے گناہ کی اللہ کی آیات کا انکار اللہ کے ساتھ کی ہوئے وعدے کو توڑنا اللہ کی نبیوں کو قتل کرنا بِغَيْرِ حَقٍ بِلَا وَجِهِ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ اور وہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غیلاف ہے وہ کہتے تھے کہ ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے ہمارے دلوں پر غیلاف ہے نہیں ہمارا دل اتنا سکور ہے اتنا محفوظ ہے کہ تمہاری باتوں کو قبول نہیں کر سکتا یعنی تم ہمیں غلط چیز کی طرف بلانا چاہتے ہو ہمارے دلوں کو فیرنا چاہتے ہو ہمارے دل محفوظ ہے ہمارے دل تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا بَلْ تَبَا اللَّهُ عَلَيْهَا بلکہ ماملہ یہ ہے سچائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دلوں پر مہر لگا دی ہے بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کی وجہ سے تو ایسا کوئی نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ کہہ رہا ہے انسانوں کی قسم یان فرما رہا ہے کہ انسانوں کی دوسری قسم ایسی ہے سَوَاُنْ عَلَيْهِمْ آَنْدَرْتَهُمْ عَمْلَمْ تُلْدْرِهُمْ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں سمجھائیں نہ سمجھائیں برابر ہے وہ کبھی ماننے والے نہیں تو ایسا نہیں کہ پیدائشی طور پر ان کی حالت ہوتی ہے ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی انداز میں پیدا کیا ہے ان کو اسی طرح سے پیدا کیا ہے وہ ماں کے پیٹ سے بدھا ہوا دلنے کے اور دل پر لگا ہوا مہر لے کے دنیا میں آئے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ دنیا میں آئے ہیں کے بعد جب ان لوگوں نے کفر کی سرکشی کی حد درجہ جرائم کیے اور بہت آگے پڑ گئے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے اس انداز کی سزا ان کو دی کہ اب ان کے لئے صدھرنے کی امکانات کو ختم کر دیا یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں ہمارے دلوں پر پردہ ہے غلاف ہے یہ تمہاری بات نہیں مان سکتے تو اللہ تعالیٰ کہتا ایسا نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے بل تب اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے ان دلوں پر مہر لگا دی ہے بے کفرہم ان کے کفر کی وجہ سے تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں جگہ جگہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ بندہ جب بہت زیادہ گناہ کرتا ہے کفر کرتا ہے بڑے بڑے جرائم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے پھر وہ ہدایت قبول نہیں کر سکتا اور انسانوں کی یہ جو قسم ہے جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی ہے ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن کے شروع میں اس لئے کر رہا ہے تاکہ اگر ان لوگوں کو قرآن کی باتیں اثر نہ کریں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن میں تاثیر نہیں اس میں قرآن میں کوئی کمی نہیں کمی ان لوگوں میں ہے معاملہ ان لوگوں کا خراب ہے کہ ان کے دل بدھے بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اب یہ حق بات قبول ہی نہیں کر سکتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی ایک طرح سے تسلی ہے اس میں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے لئے بہت زیادہ فکر کرتے تھے اتنا فکر کرتے تھے اے نبی ایسا لگتا ہے کہ آپ ان لوگوں کی پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا بھی مقصود ہے کہ اگر اس ٹائپ کے لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے ان کے مقدر میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا ہی ایسی دیئے یہ ایمان سے محروم رہیں گے تو یہاں اس آیت میں انسان کے اس دوسرے گروہ کا ذکر ہوا ہے جو قرآن سے ہدایت نہیں پاسکتا اس سے پہلے گروہ کا ذکر ہوا تھا جس کو قرآن سے ہدایت ملے گی اب یہاں پہ دوسرے گروہ کا ذکر ہوا کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی اب آگے انسانوں کے ایک تیسرے گروہ کا ذکریں اس پر انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سمنھیں اس کی مطابق زندگی وزارے کے توفیق دیں فیملی نے پورا داؤن کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں